اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے پروفٹ کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہو گے اچھا دوستو آج کی فرنمنٹل آؤٹلوپ اور ٹیکنیکل آؤٹلوپ پچھلے جو میں نے انیلیسس ڈالے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی بی پی جی پی وائی کو بھی ایڈ کریں تو اس ویک میں جی بی پی جی پی وائی کو بھی ایڈ انشاءاللہ کر رہا ہوں اور جی بی پی جی پی وائی کی اوپر بھی بات کریں گے گولڈ کی اوپر بھی بات کریں گے اور ہم ٹیکسی کی اوپر بھی خصوصی نظر جو ہے وہ اپنی ڈالیں گے ڈی ایکس وائی جو کہ ڈالر کا انڈیکس ہے جو کہ پوری مارکیٹ کا بانی ہے اور آپ کہہ رہے کہ ڈیکسی ہی اگر ہم ڈی ایکس وائی کے پریڈکشن کر لیتے ہیں تو پوری مارکیٹ کی پریڈکشن جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں دوستو پریڈکشن کی اگر بات کی جائے آہ تو انیلسیس کی بات کی جائے فرنامینٹل تو منڈے کو چائنیز یا ہر منڈے کو تقریباً انہی کئی جو ہے وہ نیوز ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کرتے تو اس کے اوپر ٹائمز آیا نہیں کرتے منڈے ہمارا ایک سلو منڈے گزرے گا اس اس ویگ جو ہے اور ٹیوز ڈے بھی تقریباً نیوزز ہیں چھوٹی موٹی تو مومنٹ ہوتی رہے گی ایک مومن یہ ہوتی ہے جو ہے وہ کافی اہم رہے گا ہماری ٹریڈنگ میں اور اسی کو ہم ڈسکس کریں گے آہ بارہ واج کے پندرہ منٹ پاکستانی ٹائم کے مطابق ایورو کی فرنچ فلیش مینفیکچرنگ پی ایم آئی کی نیوز ہے اور اس کے پاس جرمن فلیش مینفیکچرنگ پی ایم آئی جرمن فلیش آہ سروسیز پی ایم آئی فلیش مینفیکچرنگ پی ایم آئی اور تقریباً تقریباً یہ سارا آہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے بعد یہ بیک سمیٹ بھی ہے اس کے اندر جو آہ کچھ کنٹریز آتے ہیں یہ بھی میٹنگ ہے بٹ یہ بڑا ایمپیکٹ بہت بڑا کوئی ایمپیکٹ مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل کرسیز کے اوپر ڈالیں گے لیکن یہ میٹنگ بھی ہے کیونکہ اس کے اندر آہ چار پانچ ملک ہیں اور آہ ان ملک کو بنا کے ایک جو ہے وہ آہ بنی ہوئی ہے سو میٹ اچھا جرمن من فلیش مینفیکچرنگ پی ایم آئی اور یہ جو ہے یہ ساری یعنی تقریباً تقریباً بارہ وجہ سے لے کے ایک وجہ تک لگاتار آئیورو کی نیوزیز ہیں چاہے جرمن کی ہو چاہے وہ فرنچ ہو ہے وہ آئیورو کے اوپر ایمپیکٹ کریں گی کیونکہ یہ آئیوروی یونین کے اندر ملک آتے ہیں تو یہ جرمنی ہو یا فرانس ہو یہ آئیورو ہی یوز کریں کرتے ہیں اب اگر فلیش آہ فرنچ فلیش مینفیکچرنگ پی ایم آئی کی بات کی جائے تو اس کے اندر انکریز ہے سلائٹلی تھوڑا سا انکریز ہے جو کہ پاسٹیو انڈیکیٹر ہے اس کے بعد فرنچ فلیش سیرفسیس کے اندر آہ ایک اچھا انکریز ہے پوائنٹ فور پرسنٹ کا انکریز کی فار گوسٹ آ رہی ہے جو کہ اچھا آہ جو ہے وہ ڈاٹا ہے اس کے بعد جرمن آہ فلیش مینفیکچرنگ پی ایم آئی کی بات کریں تو وہ سلائٹلی ڈاؤن آ رہا ہے ایک دو پوائنٹس بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ڈاؤن ہے اسی طرح سروسیس بھی جو ہیں وہ بھی تقریبا نیگیٹیو آ رہا ہے یعنی ایک نیوز پوزیٹیو بارہ بج کے پندرہ منٹ پہ اور بارہ بج کے تیس منٹ پہ نیگیٹیو لیکن ہم نہ اس نیوز کو بارہ پندرہ سے لے کے ایک بجے تک کا ٹوٹل جو اوورال مومنٹ ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں گے ہم اگر الگ الگ سے دیکھنا شروع ہوگے تو کنفیوز ہوگے تو بارہ سے لے کے ایک بجے تک نیوزیز ہیں نا تو ہم کمبائن کر کے ایک حل نکالیں گے اور اس کے بعد ایک کریں گے ایک وجہ پھر فلیش منفیکچرنگ پی ایم آئی اور اس کے اندر بھی ایورو سلائٹلی سٹرونگ نظر آ رہا ہے اور فلیش سیلسیز میں یعنی مکس مکسچر کر دیا گیا ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایورو کچھ مومنٹ دے گا اور اس مومنٹ کے بعد جہاں سے وہ اٹھے گا وہ واپس وہیں جانے کی کوشش کرے گا یعنی حلچل ضرور ہوگی جو کہ مارکیٹ کے لئے اچھا ہے کہ مارکیٹ کے اندر مومنٹ ضرور ہوگی لیکن اتنی بڑی کوئی مومنٹ ہمیں دیکھنے کو شاید نہ ملے لیکن اتنی ضرور ملے گی کہ ہم ٹریڈنگ ضرور کر سکیں گے ہمارے جو سیٹ اپس ہیں وہ ٹی پی یا ایس ایل کی طرف ہمیں دباؤں گے کیونکہ مکسچر ہے بارہ سے ایک کے اگر دیکھا جائے تو کچھ نیوزز پوزیٹیو ہے کچھ نیگیٹیو ہے پہلی دو پوزیٹیو اگلی دو نیگیٹیو اور اس کے بعد لو میڈیم ایمپیکٹ نیوزز ہیں یہ تو ہائی ہے میڈیم میں بھی ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹیو تو ففٹی ففٹی ویرے گیم چل میں اس کے بعد جی بی بی کی فلیش منفیکٹرنگ پی اہم آئی کی نیوزز ہے جس میں جی بی بی کا کے اندر جو ہے وہ ایک پکلائن ہے لگ ریز نظر آ رہا ہے فلیش سروسیز کے اندر پر گریز ہے اچھا یہ گریز آپ کے جی بی 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 جی بی بائی اور اچھا ہے جی بی بی بائی بائی جا رہا ہے نا تو اگر جی بی بی کمزور ہو جاتا ہے تو جی بی بی جی پی بائی گرے گا تو یہ نیوز ہے نیگٹیو ہے لیکن یہ بہت بڑی نیگٹیو نیوز نہیں ہے ہے نیگٹیو ڈاٹا ہے تو اگر یہ کام کر جاتی ہے تو ہمارا جو جی بی پی مجھے پتہ ہے کہ کافی لوگ پسے ہوں گیا حالانکہ میں نے انیلیسز نہیں دیا اس کے تو مجھے جس طرح ریکویسٹ آئی ہے مجھے آئیڈیا ہے کہ لوگ پسے ہوئے ہیں تو یہ جی بی پی کی نیوز اگر جی بی بی کے اگینسٹ آتی ہے نیگٹیو میں آتی ہے جو کہ ڈاٹا ابھی تک نیگٹیو بتا رہا ہے تو ہمارے جی بی بی پیر کے حق میں ہے وہ سیل آ جائے گا پھر آپ سب سیل اگر دیکھ رہے تو پھر چھے بج کے پینتہالیس منٹ پہ ڈالر کی نیوز ہے فلیش منفیکسرنگ پی ایم آئی کی اور ڈالر جو ہے وہ سلائٹلی سلائٹلی جب میں ورڈ بولوں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاٹا بہت زیادہ کوئی پوزیٹیو یا بہت زیادہ کوئی نیگٹیو نہیں ہے سلائٹلی یہ تھوڑا سا ہے اور اس میں بھی فلیش سیروسیز جو ہیں اس میں آہ پوزیٹیو چینج ہے جبکہ منفیکسرنگ پی ایم آئی کے اندر نیگٹیو چینج ہے اور مائنر مائنر ہے ایسا رکھتا ہے کہ مومنٹ ہوگی اور لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوگی یا مومنٹ ایک کسی ڈائریکشن کے اندر ضرور پی ایم آئی میں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سپائک بہرہ نہیں مارتی جس نے فو ایم سی مارتی ہے پی ایم آئی لیکن اٹلیسٹ مارکیٹ کو ہلچل دینے کے لیے یہ نہیں کافی ہے اب فلیش بینفیکسرنگ پی ایم آئی نیگٹیو اور فلیش سیروسیز پی ایم آئی پوزیٹیو اچھا اس کے بعد انیمپلائیمنٹ کلیمز انیمپلائیمنٹ کلیمز جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے ڈاٹا آئیڈیا دے رہی ہیں یہ چھے بج کے پینتالیس منٹ کی جو نیوز ہے جو کہ تیس طریق کو ہے فلیش منفیکسرنگ پی ایم آئی کی یہ ڈالر کے حق میں نہیں ہوگی بلکہ ڈالر کے اگینس جا سکتی ہے اسی طرح انیمپلائیمنٹ کلیمز والی بھی اگر ڈاٹا ایگزیکٹ آ جاتا ہے تو یہ بھی ڈالر کے اگینس جا سکتی ہے لیکن ہمیں فرنمنٹلز کو اور ٹیکنیکلز کو کمبائن کرنا ہے میں ساتھ اپنا بھی پوائنٹ آف ڈیو دے رہا ہوں وہ ڈاٹا میں جو لکھا ہوئے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کے اندر میں کوئی اڈیشن نہیں کر رہا ساتھ میں آپ کو ڈاٹا اگر ہے نا کہ ایک بائے والی نیوز ایکسیل والی تو میں اس میں چینج نہیں کر سکتا مجھے پتا وہ تھوڑی کنفیجن ہوتی ہے لیکن میں ساتھ اپنا پوائنٹ آف ڈیو اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو پھرا مائنڈ کلیر ہو انیمپلائمنٹ کلیم جو ہے وہ ٹالر کے لیے نیگٹیو نیوز ہے اور ایسا لگتا ہے کہ فلیش منفیکچرنگ پی ایم ای جو سے پچھلے دن نیوز ہے وہ بھی نیگٹیو ثابت ہوگی پچیس کو آئیں تو جرمن آئی ایفو بزنس کلائی میٹ ہے تقریباً یہ ایک نو ہزار بزنسز کو لے کے سروے ہوتا ہے اور ایک ڈاٹا آتا ہے جس سے جو ہے وہ بزنس کے اندر کافی زیادہ یعنی بزنس کا کہہ رہے کہ موسم آ پا جاتا ہے کہ بزنس کی کیا سیچویشن اور اس کے اندر منفیکچرنگ سیروسیز تمام قسم کے بزنس آتے ہیں اور اس کا جو ڈاٹا آ رہا ہے وہ بھی نیگٹیو ہے ایورو کے لیے اور ایورو کی نیوز ہے تو اس کا مطلب پورے ایورو والے پیر جو ہیں وہ سارے نیگٹیو جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد چھے بجے ایفو ایم سی ممبر ہارکر سپیکس ہے اب یہ سپیک کیا دے گا اس کا ایمپیکٹ ضرور پڑے گا یعنی جمعہ والے دن مارکیٹ کے اندر ہلچل رہے گی اور جمعہ رات اور جمعہ کو مارکیٹ کو مارکیٹ کے اندر آپ کو ہلچل نظر آئے گی اور اس کے علاوہ آپ کو یہ تئیس طریق کو بھی مارکیٹ کے اندر کافی ہلچل جائیں یہ جو تین دن ہیں یہ اچھے گزر جائیں گے اس کے بعد ایفو ایم سی ممبر ہارکر سپیک ہے اب وہ کچھ بولیں گے یا تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ڈالر بہت سٹرونگ ہو چکا ہے کیونکہ ڈاٹا لاسٹ ٹیم تو میں نے دیا تھا وہ میں نے اب بکتایا تھا وہ کوشش کریں گے کہ بزیر ڈالر کو سٹرونگ کریں اور ڈالر ہوا گورڈ گرا اب اور اس فورک فیکٹری نے اس سپیک کو کوئی میجر کیٹگری میں نہیں رکھا کیونکہ یہ جسٹ ممبر ہیں ایفو ایم سی کے کافی میمبر ہوتے ہیں تو ایک میمبر نے سپیچ دینی اپنی رائے کا اظہار کرنا وہ فیصلہ نہیں ہونے والا وہ ایک رائے کا اظہار کریں گے یا کچھ اپنے دیگر میمبر کے آگے کچھ پیش کریں گے اچھا اس کے بعد ہے ریوائز یو ایم کنزیومر سینٹیمنٹ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ نیوز ہے بھی ہم نے جو آئی ایفو بزنس کلائمیٹ سے ریلیٹڈ پڑھا ہے نا یہ اس سے ملتی جلتی نیوز ہے کہ کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن یا سینٹیمنٹس یا لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا اوروال مارکیٹ کے کیا حالات ہیں تو یہ اس کا ڈاٹا نیوٹرل ہے اور فیڈ چیئر آویل سپیکس آہ اور جیکسن ہول اب جو ہے فیڈ کے چیئر برسن نے سپیک دینی ہے اور وہ جیکسن ہول کے اندر دینی ہے یہ کانفرنس ہے بیسیکلی اور اس کانفرنس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اب وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کا ڈاٹا کو واضح نہیں ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بیرہ تو آرے ٹی بار گیا تھا پچھلی بار جب پچھلے سے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا اب وہ کیا کہتے ہیں کہ انفلیشن کو مزید کم کر رہا ہے یہ ہمیں چارٹ انفرمیشن دے گا فرنمنٹلز ہمیں یہ تو بتا رہی ہے کہ مومنٹ رہے گی سیٹ اپ اچھے ٹیکنیکل فائنڈ آوٹ کرو اور گس جو مارکیٹ رہے لیکن ہمیں اب ٹیکنیکل انیلیسس یہ بتائیں گے کہ اب فیٹ جو ہے وہ کیا کہنے والے ہیں کہ انفلیشن کو مزید روکیں گے یعنی کرنسی کو مزید سٹرنسن کریں گے یا کہیں گے بس ٹھیک ہے یہی پھر روکتے ہیں اور ایک نارمل مومنٹ رہے گی لیکن یہ نیوز بہت اہم رہے گی یہ کافی زیادہ ہائی امپیکٹ نیوز ثابت ہو سکتی ہے مارکیٹ کو ہلا سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے گولڈ اس ہی نیوزز کے اوپر نیا لو بنا جائے اٹھارہ سو تیس کا تو ہمیں سیٹ اپس کو معاپنا پڑے گا ٹیکنیکلز کے اوپر معاپنا پڑے گا کیونکہ ڈاٹا واضح نہیں ہے وہ کیا کہنے والے ہیں کسی کو کوئی واضح نہیں ہے اس چیز کا اگر آپ خود بھی انیلیسس کریں تو آپ کو بھی اس طرح کوئی ڈاٹا نہیں ملے گا لازٹ ٹیم بھی بھی ڈاٹا آپ کو نہیں ملنا دیکھا تھا لیکن میں نے سٹل کہہ دیا تھا کہ ڈالر سٹرونگ ہو گا اور وہ چکا ڈالر سٹرونگ کچھ آٹ بھی دکھا دے تم ٹیکسی کا کہ ڈالر ہمارا جو ایک پولیش ٹرینڈ کنٹینیشن پیٹرن بھی بنا تھا اور ٹرینڈ کنٹینیشن پیٹرن نے بھی ڈالر کو کافی حد تک بائے بیجا اب جو میرا سیٹ اپ ہے جو میرا سیٹ اپ کیا کہہ رہا ہے میرا سیٹ اپ تھوڑا سا نیگٹیو ڈالر کے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ڈالر نیگٹیوٹی کے اندر کی طرف مومنٹ جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کرے گا ٹھیک ہے لائک ڈالر جو ہے وہ نیگٹیوٹی کے اندر رہ سکتا ہے اگلے ہفتے ہم اس کو بلگل پہلا رکھیں گے یہ اور اپورٹ سے بھی ہم اس کو تھوڑا سا پیرلل کریں گے یہ دیکھیں اس اس سیٹ اپ کے اندر اب یہ گھومنے کی کوشش کر رہا ہے ٹکسی اور جب تک اس سیٹ اپ کے اندر ہے کیونکہ سیٹ اپ کے اندر آنا ایک خوشائن بات پہلی ٹرینڈ کنٹینیشن پیٹرن تھا اور غالباً ڈاورجنس بھی ہوگی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ڈالر انڈیکس نے آہ آپ کے منڈے اور اگلے ویگ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ بریک آؤٹ دینا ہے سارا ان سار جو ہوگا مارکیٹ کا وہ اس کے ڈاؤن بریک آؤٹ کے اوپر بھی ہو گا یعنی مارکیٹ اس کو بھی خصوصاً واج کرے گی تو یہ ایک سیٹ اپ مارک کر کے رکھ لیں یہ والا یہ آپ کے بڑے کام آنے والا یہ سیٹ اپ ہی ڈیسائیڈ کرے گا آپ کا شار ٹائم فریمز کے اندر اگر مارکیٹ ان لیولز کو چھیڑتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈاؤن ورڈ ہے یعنی یہ 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 اس کے بعد یہ نیچے والی ٹرینڈ لائن ہے اگر جو مارکیٹ اس سیٹ اپ کو بریک کرتی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے تو اس سیٹ اپ کو مارک کر کے رکھیں اپنے پاس اس سے پہلے فیصلہ کو آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ لے کے نہیں رکھنا دیکھیں ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ٹرینڈ وہ کرو جو مارکیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے ہمیشہ ٹرینڈ وہی کرو جو دکھ رہا ہے وہ ٹرینڈ نہ کرو جو آپ سوچ رہے ہو تو ٹھیک فیلحال یہ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی ڈاٹا آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ضرور انشاءاللہ دسکشن کے اندر اچھا میں نا اس کو ویج کی شکل نہیں دینا چاہ رہا ورنہ میں اس کو ویج بھی بنا سکتا سکتا تھا میں تھوڑا سا اتیاد سے ٹرینڈ نائن کے اینگل کو بھمار ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایکسٹر کنفرمیشن ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بھی ریسنٹلی ٹرینڈ کنٹیوریشن پیٹرن بنا ہے اور ساتھ ہی ویج جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا تو اس لیے جب تک بریک آؤ اپورڈ یا ڈاؤنورڈ نہیں ہوتا اس کو ویلڈ یا انویلڈ آپ نے ویج یا کچھ بھی کنسیڈر نہیں کرنا کیونکہ ساتھ ہی وہ نیچے پیٹرن بنا ہوئے اوپر ویج بن جائے گا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے توڑا ٹاپ پہ جا کے بنتا تو پھر بھی تھا تو سٹرینڈن بھی کر سکتے ہیں اور وہ کمزور بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے ٹیکنیکل انیلیسز کے اوپر زیادہ اس ویگ فوکس کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر بات کریں ٹیک سی ہم نے دیکھ لیا گولڈ کی گولڈ کے بعد جی بھی ایک دو سیٹ اپس مجھے ملے ہیں اب گولڈ جو ہے پیارے مجھو گولڈ آپ کا کسی بھی صورت جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا جان ایک ٹرینڈ لائن کے اینگل کی ٹیک ہے ایک ٹرینڈ لائن کے اینگل ایسا باندھا رہا ہے جس کی گولڈ جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر ٹیک ہے اور وہ اینگل تقریباً میں آپ کو یہ ٹرینڈ لائن یہاں پہ پلیس کرتے ہیں ٹھائے میں آپ کو ذرا ایچ وان کے اندر لے کے جاتا ہوں میں جب انالیسس ریکارڈ کرتا ہوں پیارے بچوں اس کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر تو مجھے مشکلات ہوتی ہیں ٹرائنگ کرنے میں کیونکہ میں آدھی ہوں سسٹم استعمال کرنے کا اچھا یہ میں نے سیٹ اپ یہ ٹرینڈ لائن یہی پہ نیچے میں لے آیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم بات کریں گے اگر فردر سیٹ اپ تھی ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ یہ جو سیٹ اپ ہے نا یہ والا یہ جو آپ کو ایک ٹیسینڈنگ چینل لگاتار مارکی جسی کے اندر موو کر رہی ہے کانٹینجی جسی کے اندر موو کر رہی ہے اور مارکیڈ نا میں آپ کو ایک سے پہلے ایک اور موو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے مارکیڈ نا اچھ فور کو سیٹ اپ بنانے کا ٹائم نہیں دے رہی ہے چھوٹے چھوٹے موو دے کے یعنی کوئی بڑا سٹرونگ موو دے کے نیچے نہیں گئی ہے تو سٹرونگ موو سٹل ایکسپیکٹیڈ ہے کیونکہ سیل کے لیے بھی سٹرونگ موو مارکیٹ دیتی ہوتی ہے تو سٹرونگ موو ایسا لگتا ہے کہ آئے گا اب وہ بلش میں بھی ہو سکتا ہے بیریش میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک سیٹ اپ دے دیتا ہوں تک کہ آپ کنفیوز نہ ہوں یہ جو ایک آپ کو ڈیسینڈنگ چینل نظر آ رہا ہے یہ ڈیسینڈنگ چینل آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے یا تو مارکیٹ یہاں سے اس ایریا سے ریجیکشن پکڑ کے اپورڈ کی طرف بریک آؤٹ کرے گی اور ایک شارٹ بائک اندر رہے گی جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کچھ نیوزز کو دیکھ کے آئیڈیا ہو رہا ہے اور نہیں تو سیکنڈ موو نیچے والا بریک آؤٹ ہے اس کے اندر بائنگ سیلنگ کا میں آپ کو کہل نہیں ہوں لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو سیل کرنے کا ضرور کہا تھا اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو لیکن میں نے بریک آؤٹ پہ کہا تھا اور اس وقت جو ہے وہ ایک ویج کی طرح کی چیز میں نے بنائی تھی اور کہا تھا کہ اس کی ٹرین لائی نگر نیچے بریک ہوتی ہے تو آپ سیل کرنا اور ہوئی بھی اور مارکیٹ کے ہی بھی سیل اور ڈائریکشن سیل تھی ہوئی بھی میں خود سیل میں تھا ابھی تو پھر میں پروفیسلہ کہا رہا ہوں کہ کس طرف ہمیں انٹر ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر تو میرے پاس یہ ایک سیٹ اپ بہت سیمپل جو کہ ایم تھارٹی کے اوپر بھی خاصا ویلیڈ ہے ایم تھارٹی کے اوپر بڑا پیارا ویلیڈ ہے اور جو بڑا ٹائم فریم ہے اس کی اوپر بھی ویلیڈ ہے تو اس کے بریک آؤٹ اور فیک بریک آؤٹ کے اوپر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ٹوٹل جو مین بریک آؤٹ ہوں گے اپورڈ یا ریل بریک آؤٹ اچھا بریک آؤٹ جب دیکھ رہے ہیں تو کینڈل باہر نہ جائے پروپر سوری ویک باہر نہ جائے پروپر کینڈل باہر جائے ورنہ فیک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے تو اگین میں یہی کہوں گا کہ بائے کی انٹری بھی ہمیں یہاں سے مل سکتی ہے اور نیت ڈاؤنورڈ بریک آؤٹ کے اوپر ایک سیل کی انٹری مل سکتی ہے کیونکہ پورا ویک اس طرح ہمارے کی بلکل چھوٹے چھوٹے موگ دیلی ہے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگلا وی کو جس طرح نیوزز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے موگ جو تھے یا اٹھیں گے تو اس لیے اس کو ڈراؤ کر کے تو کوئی نہ کوئی سیٹ اپ آپ کو ضرور ملے گا اب جلدی سے جی بی بی جی بی وائے کو دیکھ لیتے ہیں جی بی بی جی بی بائے آؤ ایم نٹ فین آؤ دس پیر آؤ میں اس کو بڑا کم ٹریڈ کرتا ہوں لیکن اچھا پیر ہے کانٹیمیسلی بائے جا رہے ایک سیل کی اس نے ڈراؤپ ماری اس کے بعد یہاں سے ڈیمانڈ لے کے وہ فل اوپر جا رہا ہے کوئی اس میں سیٹ اپ نہیں بنا رہے لیکن لاسٹ فرائی ڈے اس نے ایک سیل کی مومنٹ ضرور دے دی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فردر کوئی سیل کی مومنٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی تو میں آپ لوگ کو اس اسے طرف لے کے آ رہا ہوں شورٹ بات کروں گا ایک شورٹ سا سیٹ اپ دے دوں گا اور اس سیٹ اپ کے اوپر پھر آپ نے خود نظر سانی کرنی ہے مجھے یہاں پہ سمیٹریکل ٹرائنگل نظر آ رہا ہے اور سمیٹریکل ٹرائنگل پینٹ اسینڈنگ ڈیسینڈنگ ٹرائنگل ان پیرز کی اوپر جی بی جی پی وائی کے پیرز کی اوپر خاصے ورک کرتے ہیں اب تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ یہ ہے کہ یہ جمعہ کو بنا ہے وہی میں آپ کو میشہ کہتا ہوں لیکن مسئل کی بات یہ ہے کہ اس نے بریک آؤٹ نہیں کیا تو یہ سٹل ایک ویلڈ ہے اور سٹرونگ فارم میں کھڑا ہے ہاں اگر مارکٹ اوپن کر کے اس کو ان ویلڈ کر دیتی ہے تو ایک لگ بات ہے لیکن سٹل یہ ویلڈ کیٹیگری کے اندر کھڑا ہے اور اگر اس نے بریک آؤٹ کیا تو ایک سٹرونگ بریک آؤٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جی بی بی جی پی وائی آپ کو پچاس سو پیپس دو سو پیپس شاید بزید نیچے جاتا ہوا ہے یا اس سے بھی زیادہ ایک بڑا مو کیونکہ اس نے اگر بریک آؤٹ کیا تو ایک تگڑا مو آپ کو یعنی ون ایٹی فور یا ایٹی فور 200 ایٹی فور 400 ایٹی فور 300 تک یہ جا سکتا ہے تو یہ سٹل ویلڈ ہے اس کو مارک کر کے رکھنا آپ لوگوں نے یہ آپ کے کام آئے گی ایک فور کے اوپر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ اویلیبل نہیں ہے کہ جس کو ہم دیکھ کے کہیں کہ ہاں بھائی اس کے اوپر آم آرکیٹ آئے گی لیکن یہ سیٹ اپ سٹل ویلڈ ہے اس کے بریک آؤٹ کیو پر فیصلہ کرنا انٹری کا اور ایکزٹ کا اور ایس ایل کا اور ٹی پی کا اس کے علاوہ گولڈ بھی ہو گیا ڈیکسی بھی ہو گیا فنڈمنٹلز کا بھی آؤٹ لوک ہو گیا اور جی بی بی جی پی بائی کا بھی ہو گیا میرا خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے کہ کوئی اور پیر شامل کرنا ہے جس کے اوپر میں تھوڑے سے انیلیسس آپ کو دے دیا کروں تو مجھے کمنٹس بھی ضرور بتائیں لاسٹ ٹائم جی بی بی جی پی وائی کا ووٹ زیادہ تھے ایڈ ہو گیا ہے مزید کوئی پیر ایڈ کرنا ہے اس کے بھی ووٹ کریں انشاءاللہ وہ بھی ایڈ ہو گا اللہ حافظ